ہمیں جوائن کیا اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں سیشن اٹنڈ کر رہے ہیں وہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ تو لگ رہا ہے میں بھی ملک صاحب کو بھی کہہ رہی تھی کہ واقعی شہباز شریف کے لیے عمران خان نے کوئی شیروانی کا جو کہا تھا کہ پہنے نہیں دیں گے اچکن کہہ رہے تھے میرا خاصلہ مگر انہوں نے اس پہنے بھی نہیں ہے سوی پہنے چیزیں جہاں پہنچتا ہے معاملہ استیفہ ہو جاتا ہے سپیکر نے دے دیا ڈیپٹی سپیکر نے دے دیا محول کس قسم کا ہے کیا پی ٹی مکمل طور پر چلی گئی یہاں سے دیکھیں آئیشہ یہاں سے اس وقت بہت عجب سا محول ہے کیونکہ جو آئی اراکی میں یعنی حکومت ہیں جو ابھی تھوڑی اپوزیشن جتی کل تک وہ اب وہاں سے اٹھ کے ادھر آ جائے گی جہاں شام احمد بریشیز آت کے اور وہ جو سائیڈ ہے وہ خالی رہ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ یعنی ابھی تھوڑی دن میں چینج ہو جائے گا نا سارا وہاں سے اٹھ کے اچھا یہ جو بینٹ کی زین جان شام احمد بریشیز آت بیٹھے ہو گئے تو باقی لوگ بیٹھے ہو گئے تھے یہ ابھی مکمل طور پر خالی گئے ہیں جی ڈی اے موجود ہے جی ڈی اے کی مجھے یہاں پہ ایک یا دو اراکین یہاں غالباً نظر آ رہے ہیں لیکن یہ سیرس مکمل خالی ہو گئی ہیں اچھا اب وہ یہاں آ جائیں گے تو وہ اپوزیشن خالی رہ جائے گی میں اس کی یہاں پہ توقع نہیں تھی اور اتنی زیادہ بھی ابھی ایکزیکٹ جو تعداد ہے کتنے لوگوں نے سریفہ دیا ہے کتنے نہیں لیکن تمام کے تمام لوگ اٹھ کے پی ٹی آئی کی جتنے بھی تھے وہ چلے گئے ڈاکٹر صاحب کتہ کلامی کی معذرت آپ بتا سکیں گے کہ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے جہاں سے آپ پریس گیلری سے اسے دیکھ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے بینچز پر جماعت کے کتنے لوگ کتنے ایم این ایز آج موجود تھے نہیں کیونکہ امران خان نہیں تھے بہت سے لوگ آئے نہیں نا اندر براسی جیسے میں نے ان کو نہیں دیکھا علی جہدی تھے باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آئے بس اور انہوں نے سپیچ سنی اور وہ چلے گئے جاتے جاتے دروازے کے بعد کوئی جھڑا کوئی غالباً وہ نارے بازی چونکہ بہت دوری تھی اور کشیدہ محول تھا لیکن اب یہ پارلیمنٹ کی ساخت جو ہے وہ ایک سوالی نشان بن گئی ہے اور میں آپ کو اپنے تذیعے کے طور پہ یا خبر کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو میاں نواز شریف صاحب کا پہلے تھا کہ جلدی الیکشن میں ہمیں جانا چاہیے وہ میرا خیال ہے اب بات میاں نواز شریف صاحب کے وہ بات یہاں پر بسکس ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا آئیڈیا ٹھیک تھا کیونکہ عمران خان اب سرکوں پہ اگر آ گئے تو وہ جو کل کی مظاہریں اور باقی سارا معاملہ ہوا ہے یہ اسیمبلی چل نہیں پائی لیکن اب پی ایسی کمیٹیاں بنیں گی آپ کی ایک آپ کو نیا بنانی کوئی صلاحات کرنی ہے اگر کسی پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہے ہی نہیں اور ساری حکومت ہی بیٹھ کے خود کر رہی ہے تو وہ تو نہ کوئی کمیٹی نہیں بن سکتی نہ نہ کوئی کمیٹی بن سکتی ہے نہ کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا سوچ بھی رہے ہیں آپس میں ذرا سنجیدہ بھی ہیں اور ابھی وہ تھوڑی درمی اس طرف آ جائیں گے ظاہر ہے جو ووٹنگ کمپلیٹ ہوگی یہ بلا مقابلہ اس کو کہا جائے کہ شہبان شیف صاحب وزیر آزم منتقے بہنے جا رہے ہیں ٹیکنکلی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چکے اپیچری ویڈراؤ نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کا منظر اسیمبلی میں دیکھا نہیں گیا کبھی پہلے غالباً شاید دیکھا گیا ہو کہ تمام کی تمام اپوزیشن جو ہے وہ خالی پڑی ہیں مکمل اور ادھر سے حکومت اور بے شمار لوگ ادھر سے اپوزیشن سے جو اتحادی ہیں جو ادھر سے گہنے ادھر گئے سارے وہ سارے ادھر بیٹھ جائیں گے تو پہ ادھر کون بیٹھے گا پارلیمنٹ کے پیسے لے گی ڈاکٹر سب آپ جلد الیکشن کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی تو پروٹیسٹ موڈ میں آ چکی ہے وہ اسلامباد لاہور کراچی میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے بڑے جلسوں کا کچھ لانگ مارچ کی بھی خبر ہے مگر یہ جلد الیکشن کیسے پاسبل ہوگا جب الیکشن کمیشن سات ماہ تو سٹریٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے اس سے پہلے تیار الیکشن کرانے کے لیے ابھی تو آئیشہ یہ دیکھیں نا کہ سب سے بڑا جو عام تلیم مسئلہ وہ تو بجٹ ہے یہ سارا بجٹ مہینہ رہ گیا ہے بجٹ ریلیو کیسے ہوگی یہاں پر کسے کس طرح سے پیسہ آئے گا کس طرح سے ریمنیوں کلیکٹ ہوگا کیا ہوگا پی ٹی آئی تو ایک رائٹ ٹائم پر نکل گئی ہے باہر یہ اب سارا ان میں سے کیسے ہوگا کتنی بڑی کیابنٹ بنے گی کتنی چھوٹی کیابنٹ بنے گی سائز کیا ہوگا بہت سے تحادی ہیں مطبع یہ یہاں پر جو ہے نا مطبع میری کافی ہار لوگوں سے بات رہی اس طرح کا منظر ہے نہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم میرا تذیر ہے کہ ہم کچھ عرصے کے بعد ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرح جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو نئی حکومت آج بن رہی ہے کہ آپ ابھی یہاں پہ زائد ہے آپ کی اور بھی یہاں پہ سینئر صحافی موجود ہے بات چیت ہو رہے گی کتنا عرصہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ کوئی نکال لے گی گزار جائے گی یا صرف بجٹ ہی بہ مشکل دے پائے گی نہیں سیاسی عدم استقام تو پیدا ہو گیا ملک اندر اگر ایک اسیمبلی ایک سو سے زیادہ جتنے بھی ہیں نمبر تو بھی آ جائیں گے وہ ریزائن کر جاتے ہیں اور اپوزیشن کوئی کوئی نہیں ہوتی تو ایک عدم استقام تو پیدا ہو گیا پھر وہ غالبا سیند اسیمبلی اور باقی اسیمبلیوں سے بھی ریزائن کر رہے ہیں اور الیکشن مورڈ میں آ گئے ہیں یہ وہ چیزیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جو کہ مسلمی نون کی قیادت جو نواز شریف صاحب نے ان کا بھی ذہن یہ تھا کہ الیکشن فوراں کروایا جائے کیونکہ اس الیکشن میں یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ یہ نکل گئے اب بجٹ ٹھیک ہے بجٹ کسارہ پیسے کہاں سے آئیں گے پیٹرول کی قیمت کیسے ہوگی کیا اس کے لیے ان کو یعنی شباز شریف صاحب کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اگر اگلے مہینے دو مہینے میں یہ ریلیو دیتے ہیں لوگوں کو کچھ جیسے ہم نے دیکھا کہ معاشر طور پر اسٹیبلیزیشن میں نظر آئی ڈالر کی پرائس میں اگر یہ دیتے ہیں یا کوئی مشکل فیصلین کو کرنے پڑتے ہیں تو پھر اس نسیجے میں یہ ہوگا کہ وہ پی ٹی اے تو کہیں کہ یہاں چھوڑ کے گئے تھے بھئی آپ بتائیں آپ کریں آپ کی کریں آپ وہ کوئی جادو کی چھڑی کمائیں اور ڈالر کو لے کر آ جائیں سو روپے تک یا سو سو روپے تک دکٹر صاحب یہ پی ٹی اے کے اندر سے کیا خبر ہے سر کہ ان کے اندر سے ابھی بھی کچھ دیر پہلے بھی خبر آ رہتی آمیر ڈوکر صاحب ابھی بھی منانے کی کوشش میں ہے کہ یہ اجتماعی استیفوں کی جانب نہ بڑا جائے اگر ایک سو تیس باتیس یا پینتیس ایم این ایز موجود ہیں پی ٹی آئے کے ساتھ آن بورڈ کیونکہ بیس لوگ تو نکل چکے پھر بھی یہ باس سب کے سب چاہتے ہیں کہ استیفہ دیں گے یہ استیفوں کا معاملہ آپ کے بھی علمے دوہزار چودہ میں چونتیس لوگ تھے اور وہ استیفے نہ ہو سکے تھے اپس میں گھتو کر رہے ہیں خوشکی شاہ صاحب اور عصد محمود صاحب آپس میں گھتو کر رہے ہیں بلاول بھی ساتھ کھنے ہیں اور شاہد حکان عباسی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں فالی مبول صدیقی صاحب تو وہ صرف اس کی جو فیعت ہے جو پارلیمنٹ کی صافت ہے جس میں آپ نے انتخابی صلاحات کروانی ہے جس میں آپ نے کوئی مطلب بہت کچھ کرنا ہے تو ایشو یہ ہے جب اپوزیشن اور وہ سارا کا سارا جو بھی ایشو تھے ان کے مہنگائی کو مسئلہ تھا اور آپ کے خارجی محاصل پر کراہیش سے یہ اور جاتے جاتے وہ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ بلاول صاحب کو شہباد شریف کا وزیر خارجہ نہیں بننا چاہیے تو حالانکہ وہ بات تو بھی چل رہی تھی تو وہ ایک لاکسہ لگا گیا وہاں پہ اسی طرح سے وہ سمارٹ موت کیا ہے انہیں کو ریشی صاحب کی جا میں ہم ریشی صاحب مطلب ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے وہ سب پر لاکس لگا دی تو اب یہ کہ یہ سب جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ اب تھوڑی در کے بعد ہی الیکشن ہوگا یہ ایک طرح سے کہیں بلا مقابلہ میں تو کہ بجائیں گے شہباد شریف صاحب لیکن چیلنجز ان کے لیے بہت ہیں میرا فیال ہے ایک عدم استحقام ہے سیاسی پولٹیکل سو 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 سیٹوں کے الیکشنز واری کروانا اور اپوزیشن کا ہونا ہی ناصرے سے مطلب کمیٹیز ہی نہیں بن پائیں گی کیسے کمیٹیز بنیں گی ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمیں ٹی وی پر جو وہاں پہ ایمین ایز گفتگو کرے متحدہ اپوزیشن کی جو ہم تک آ رہی ہے کیونکہ یہ سطیفوں کا تھا اکل سے بھی آ رہا تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں ہم تو زمنی کروا دیں گے فوری طور پر آپ کی اگر وہاں کوئی وائب آپ کو ملی ہو یا بات چیت ہوئی ہو متحدہ اپوزیشن سیٹسفائیڈ ہے کہ ہم چلے جائیں زمنی کی طرف اگر پی ٹی آئی نکلتی ہے کیونکہ ٹو تھٹ مل جائے گی تو ہم بہت سی قانون ساتھ ہی کر لیں گے مسائل ہی نہیں آئیں گے ملک مسامل نہیں ہو سکتا سو او ڈیر سو اور یہ صبحی ساملیوں بھی جارے ہیں ملک مسامل نہیں ہو سکتا اس وقت کہ آپ الیکشنز کے الیکشنز کروائیں سو 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 سیٹوں بھی جو بھی الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سے سوالات اٹھا گئی ہے پی ٹی آئی بہت سارے میمبرز وہاں سے نہیں ہیں وہ تیار نہیں ہیں تو ایک دیکھیں کسی بھی جگہ تک جیسے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے آپ کو ہمیشہ بتائے کہ اس کی اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوتی ہے اس ہاؤس میں کوئی لیڈر آف دو اپوزیشن نہیں ہے یہ قائدہ اختلاف کے بغیر یہ ہاؤس بنے جا رہا ہے پارلیمانی جمہوریت میں ہمیشہ قائدہ اختلاف ہوتا ہے اس اسیمبلی میں قائدہ اختلاف نہیں ہے لیڈر آف دو اپوزیشن کوئی بھی نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد قائدہ ایوان ہوگا اور ان کے ساتھ ایک سارے ہی لوگ جس مردی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں ایک ہی ایسے یہ کس سسٹم جو ہے نا یہ دی سٹیبلائز ہو گیا ہے اس کو یا تو کچھ لوگوں کو ادھر آنا پڑے گا حکومت چھوڑ کے مگر سارے کے سارے ادھر بننے جا رہے ہیں یا ان کو معاونانے سسوسی بننے جا رہے ہیں اور اس میں دیکھیں پی ٹی آئے کے بیس بائیس تو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ وہ اپوزیشن ہی ہوں گے نہیں وہ مونارے بیٹھے ہیں لیکن ان کو پھر وہ ادھر دیکھیں نہرے کو باتا ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں ان کو بھی تو باتا کیے ہوگا نا ان کے ساتھ کہ آپ کو معاونین بنائیں گے ان کا پھر کریں گے آپ کو وہ کریں گے تو وہ تو سوارے وہ کیا بات کریں گے وہ تو اس طرح سے بڑی عزیب سی بات ہوگی اور دوسری بات یہ کہ چونکہ پارٹی جیرمن کی طرف سے ان کو دے دیا گیا کہ سیسی تھری ہے انہیں آپ ہماری خلاف فرضی کر دی آپ نے مطلب خلاف فرضی بوٹ نہیں ڈالا لیکن آپ نے ہمارے فیصلے کے خلاف فرضی کی ہے تو سیسی تھری ہے ان پر اپلائے ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے ابھی تک مطلب خاصل کی میری بات کو بوٹ نہیں ڈالا لیکن پارٹی کے فیصلے کی خلاف فرضی کی ہے یہ اس کے پر بھی سیسی تھری کا ایک ہے سیسی تھری ہے